تیرے بن ڈرامہ کے بارے میں یہ ڈرامہ بنانے والے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ڈرامہ انہیں اتنا منافع دے گا تیرے بن ڈرامہ صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ یہ ہر ہندوستانی، بمرہ دیشی اور اوڈو بولنے والے ناظرین کا پسندیدہ ڈرامہ رہا ہے اور اب آخر کار ہمیں تیرے بن ڈرامہ کی آخری دست دیکھنے کو مل رہی ہے تیرے بن ڈرامہ نے شروع میں کہانی کو بہت ہی شاندار انداز میں پیش کیا لیکن آخر میں ہمیں میرب مرتصم کے بارے میں کچھ غلطیاں دیکھنے کو ملیں جس پر ناظرین کی یہ تفسریں تھے وہ آدمی اب بند کرو یہ ڈرامہ ختم کرو ہم ایک ہی کہانی دیکھ دیکھ کر بول ہو گئے ہیں اور اب اس ڈرامہ میں دیکھنے کو کچھ نہیں بچا حال ہی میں جب ایک فورم پر تیرے بن ڈرامہ کے سیزن دو کے بارے میں سوال ہو جا گیا پھر وہاں جالی نے کہا کہ عوام کی ایک بڑی تعداد تیرے بن ڈرامہ کے سیزن دو کا مطالبہ کر رہی ہے اس ڈرامہ کا وہ سیزن دو ضرورانہ چاہیے وہاں جالی نے کہا کہ یہ کہنا غات ہوگا کہ سیزن دو کب اور ڈسکاسٹ کے ساتھ آئے گا لیکن تیرے بن کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی اس ڈرامہ کا نیا سیزن بنانے میں تلچسپی رکھتے ہیں سیزن دو کی تصدیق کی ہے یہ منصوبہ بندی اس ڈرامی کے سیزن دو کیلئے کی گئی ہے کیونکہ اگر کسی ڈرامی کا سیزن دو بن جاتا پھر ڈرامی کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کو سمداری دی جاتی سیزن دو کی وجہ سے ڈرامی کی ریٹنگ میں اضافہ ہونا چاہیے سیزن دو سے ڈرامی کی کہانی اس طرح ہے بنای جائے یہ ڈرامہ پہلے سے زیادہ لوگ دیکھتے اور کوئی بھی ڈرامہ کرنے سے پہلے سب سے بڑی اور پہلی خیز اس ڈرامی کی تین دیتی ہے کہ ڈرامہ بنانے کیلئے کیونکہ ایسے درکار ہوگی جواب نے کتنا منافع کمایا جا سکتا کیونکہ سب کچھ ویسے اور منافع کے بارے میں جس کی وجہ سے سیزن دو بنانے سے پہلے تمام عوامر کو نوٹ کیا جائے گا تو ملتے ہی ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ